بیس منٹ بیس خبر تو آج کانگریس کی طرف سے پرس کانفرنس کی گئی اور اس معاملے کو لیکر صاف کر دیا گیا کہ اب ہائی کورٹ جانے کی تیاری میں کانگریس ہے کیلاش بجیورگی کے خلاف ہائی کورٹ کانگریس جائے گی حلف نامہ جو دیا ہے ان دور کے کلیکٹر پر بھی حروپ لگائیں کہ دباؤ میں کام کیا جا رہا ہے حلف نامے میں جانکاری چھپانے کا حروپ کیلاش بجیورگی پر کانگریس لگاتی ہوئی نظر آ رہی اور کہا ہے کہ ہم کورٹ جائیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں کھرکون سے جو ہاں پر چکنگ کے دوران گیارہ لاکھ روپے ستر ہزار روپے کیش برامت کی ہیں گیارہ لاکھ ستر ہزار روپے کی یہ بڑی رقم برامت کی گئی ہے چکنگ چل رہی تھی اس دوران یہ کیش پکڑا گیا ہے کار اور بائیک سے یہ روپے پکڑے گئے ہیں گیاپاری کی کار سے نو لاکھ روپے برامت کیے گئے جبکہ بائیک سوار سے دو لاکھ ستر ہزار روپے زفد کیے گئے ہیں اب ان سے پوچھتا آج کی جاری دیکھیں یہ کار کی جب چکنگ ہوئی تب اس میں اتنی بڑی رقم جو ہے یہاں سے ملی ہے اب یہ رقم کہاں لے جائی جاری تھی کس کے لیے لے جائی جاری تھی اس کی خاندزات کیا ہیں ان سبھی مسئلوں پر ان سبھی سوالوں کے جواب جو ہے پولس پوچھنے میں لگی اور اگر جواب نہیں ملتا سکاروائی بھی کی جوا سکتی ہے دیکھیں کہاں چھپا کر یہ پیسے رکھے گئے تھے دیکھیں بڑی ماترہ میں بیگ میں بھی پیسے ملے ہیں ایک بائیک سوار کے بائیک سے دو لاکھ ستر ہزار اور دیکھیں یہ اتنی اتنی بڑی ماترہ میں رقم یہاں سے ملی ہے اب سوال تو بڑا ہوتا ہی ہے مدیپردیش شتیزکار پر ایکسکلوزیو تصویر آپ اس کاروائی کی دیکھ رہے ہیں چیکنگ کے دوران کے پوری رقم برامت کی گئی ہے اور پھر بعد میں کاؤنٹ کیا گیا گنا گیا اور پتا چلا کہ گیارہ لاکھ سے زیادہ کی رقم دو گاڑیوں میں جب چیکنگ کی گئی تو برامت کی گئی ہے اب پوچھتا ہی جا رہی ہے ان لوگوں سے کہ یہ رقم کہاں لے جائے جا رہی ہے کہاں سے لائے تھے پولیس کی سختی لگاتار جاری ہے لگاتار اس پرکار کی چیکنگ جو ہو رہی ہے اس میں بڑی رقم بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے اور مدی پردیش کے اگر بات کر لی جائے تو مدی پردیش میں اب تک دو گونی پچھلے سال کے مقابلے دو گونی رقم پکڑی جا چکی ہے 36 گڑھ میں یہ آنکڑا چار گنا ہو چکا ہے 11 لاکھ 70 ہزار روپے کا کیش برامت کیا گیا ہے ایک کار سے بیاپاری کی کار بتائی جاتی اس میں 9 لاکھ روپے کیش ملے ہیں جبکہ ایک بائیک سے بائیک کو جب روکا گیا اور اس کے بعد اس میں جب چانوین کی گئی تو پتا چلا کہ اس میں بھی 2 لاکھ 70 ہزار روپے لے جائے جارے یہ تھانا سناوت 16 انترکت ایک ویکتی سے 9 لاکھ روپے جبکہ کیے گئے ہیں اور ایک ویکتی سے 2 لاکھ 70 ہزار روپے کل 11 لاکھ 70 ہزار روپے پلیس سناوت دوارہ جس میں SST ٹیم اور تھانے کی ٹیم دوارہ کائیوی کر کے جبکہ کیے گئے ہیں یہ وہاں چیکنگ کے دوران آئے ہیں یہ سناوت سے بیڑیا طرف جا رہے تھے نئی وہ District Revence Committee اس کی جانت کرے گا اس کے آدار پر کارویے کی جائے گی آنگے اور بات اگلے خبر کی کرتے ہیں راجدانی رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کل پردان منتری موڈی 36 گڑھ آنے والے ہیں پی ایم موڈی کی سرکشہ کو لے کر اہم بیٹھک یہاں پر ہوئی ہے ائرپورٹ پر یا اہم بیٹھک بلائی گئی پردان منتری دو بجے ائرپورٹ پہنچ جائیں گے رائپورٹ پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد ان کا کانکیر جانے کا کارکرم ہے کانکیر میں پردان منتری کی موڈی کی سبھا ہونی ہے آپ کو بتا دیں گے کانکیر 36 گڑھ کا وہ شیطر ہے جہاں پر پہلے چرن میں پیدان سبھا کا پہلا چرن یہاں پر ہونے چاہ رہا ہے جہاں پر چنانبی سبھا کو سمبودھت کرنے کے لیے پردان منتری پہنچ رہے ہیں اور بڑی خبر بتا رہے ہیں پردان منتری موڈی کے دورے کو لے کر جو تیاریاں چل رہی ہیں سرکشا کو لے کر بیٹھک ہوئی ہے ایم بیٹھک اور کل دو بجے رائپور پہنچ جائیں گے پردان منتری دو بج کر چالیس منٹ پر کانکیر پہنچنے والے ہیں چار بج کر پچاس منٹ پر رائپور ائرپورٹ پر پھر ان کا آگمن ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط کر دیا جا رہا ہے تائے کر دیا جا رہا ہے کہ پردان منتری کب آئیں گے سبا اور پھر وہاں سے کانکیر جب جائیں گے تو وہاں سے کتنی وجہ لے اٹھیں گے کیا ویوستائیں ان سب کو معقول کر لیا جا رہا ہے ساری ویوستاؤں کو اور آئیے آپ نظر ڈالتے ہیں 20 منٹ 20 خبروں پر مدی پردیش کی سیاست میں ورلڈ کپ کا خمار صرف چڑھ کر بول رہا ہے اب وار پلٹوار کا دور بھی کھلاریوں کے نام پر ہونے لگا ہے پچھلے دیروں جب رکشہ منتری راجنا سنگ چوناو پرچار کے لیے مدی پردیش پہنچے تو انہوں نے سی ایم شبراج کو راجنیتی کا دھونی اور کیلاش ویجیورگی کو ہاردک پندیا بتایا جس پر سانویر سیڈ سے کانگرس کی پرتیاشی رینہ باوراسی نے تنز کسا تھا اب سانویر سیڈ سے پرتیاشی تلسی سلاوٹ کا بیان آیا ہے منتری جی نے کہا ہے کہ بی جے پی کے دھونی اور ہاردک پندیا سیاست کی تصویر بدلیں گے دھونی یعنی شبراجن چوہان 160 تک لے کر جائیں گے بی جے پی کرس کو دبل انجن کی سرکار ایک بار پھر سے سرکار بنائے گی سرکار بنتے ہی سانویر میں رام مندر کا نمان کارے شروع ہوگا چناؤاتے ہی کاؤنگرس کو ہنمان جی یاد آتے ہیں ویدھان سبا چناؤ کے دوران جہاں نیتا اور چناؤ لڑ رہے امیدوار مدداتاوں کا اشربات پرات کرنے میں جھٹے ہیں وہیں رتلام کے سیلانہ ویدھان سبا کشیتر سے کاؤنگرس ویدھائک اور امیدوار ہرش ویجائے گہلوت کا مدداتاوں سے بدتمیزی کرنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے درسل نیتا جی مرگل گاؤں میں جنسمپرک کے لیے پہنچے تھے اس دوران سیلانہ ویدھائک اور پرتیاشی ہرش ویجائے گہلوت کی گاؤں کے مدداتا سے بحث ہو گئی گاؤں میں جنسمپرک پر پہنچے کاؤنگرس پرتیاشی گہلوت سے جب وکاس کارے نہیں کروانے کو لے کر سوال پوچھے گئے تو وہ بھڑک گئے اور بولے کہ زلہ پنچایت میں جن لوگوں کو تم نے جتایا ہے وہ کیا اندھے پڑ گئے یہ جو تم کما کھا رہے ہو یہ میرے پتا جی کی دین ہے نیتا جی کا یہ ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ویسے بھی نیتا جی اکسار اپنے بیانوں کی وجہ سے چرچہ میں رہتے ہیں چناؤ کے دوران ہم پرتیاشی کو ووٹ کرتے ہیں لیکن چناؤ سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ تصویریں دیکھ کر سمجھئے کوئی میراثن دور لگا رہا ہے تو کوئی پوری تل رہا ہے یہ تصویریں بتا دیں گے کہ چناؤی رنگ کیا ہوتا ہے دراصل ایم پی میں چناؤں اور نیتا جی پرچار پر نکلے ہیں جنتا گدھیان اپنی طرف کھینچنے کے لیے انوکھا پرچار کر رہے ہیں اس بار اندور سے انوکھی تصویر سامنے آئی جہاں کانگرس پرتیاشیوں کا انوکھا رنگ دیکھنے کو ملا ایک طرف جیتو پٹواری چناؤی میراثن میں دور لگا رہے ہیں تو دوسری طرف نگر نگم میں نیتا پرتیپکش اور ویدھان سبح دو کہ کانگرس پرتیاشی چنٹو چاک سے کچاوری تل رہے ہیں اب یہ ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے چناؤ بھلے ہی 17 نومبر کو ہے لیکن یہ تصویریں کہہ رہی ہیں کہ چناؤ آ گیا ہے مدھی پردیش میں ویدھان سبح چناؤ کو لے کر نیتاؤں کے اجب گجب رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں بوٹرز کو آکرشت کرنے کے لیے پرتیاشی طرح طرح کے پہترے اپنا رہے ہیں بیتے دنوں ارہانپور میں ایک پرتیاشی گدھے پر سوار ہو کر نامانکن داخل کرنے پہنچا تھا وہیں اب شیوپور میں ایک پرتیاشی دوارہ اونٹ پر سوار ہو کر جنسمپرک کرنے کی تصویریں سامنے آئی ہیں دراصل اپنے بیانوں کو لے کر سرکھیوں میں بنے رہنے والے شیوپور بدھائک اور کانگریس پرتیاشی بابلال جنڈیل ویدھان سبح چناؤ میں انہوں کے انداز میں اپنا پرچار کرنے نکلے بے راجستان سے سٹے ہوئے گاؤں میں جنسمپرک کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے بیچ پہنچے انہیں اس انداز میں دیکھ کر گاؤں کے لوگ کافی خوش ہو گئے شیوپور بدھان سباکشیتر کی گچھار سہیت آس پاس کی گاؤں میں اونٹ پر سوار ہو کر کانگریس پرتیاشی بابلال جنڈیل نے لوگوں سے ووٹ مانگے اس دوران گرامین اور ان کے سمرتھک اونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑ کر ناریبازی کرنے لگے ان کا یہ خاص انداز لوگوں کو خوب راس آیا اب اونٹ پر سوار کانگریس پرتیاشی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے مدھی پردیش کے 68 سال پورے ہو گئے ہیں ستھاپنا دیوست پر کارکرم کا آیوجن کیا گیا تو وہیں سیم شیورات سنگھ چوہان نے ستھاپنا دیوست پر پردیش واسیوں کو بادھائی دی انہوں نے بادھائی دیتے ہوئے کہا کہ ہم کبھی بیمارو تھے لیکن آج سوچارو ہیں یہ یاترہ نیرنتر آگے بڑھتی رہے گی وہ سمی دور نہیں جب ایم پی ہر کشیتر میں دیش کا نمبر ون پردیش ہوگا بتا دیں کہ ایک نویمبر 1956 کو مدھی پردیش راجے کا گھٹن ہوا تھا اس کے اوپ لکشے میں پردیش میں کئی جگہ الگ الگ کارکرموں کا آیوجن کیا گیا بھوپال، ولب، بھونستیت، پارک میں وندے ماترم اور جنگن من گائن ہوا آدرش آچار سوہنٹا کے چلتے کارکرم بہت سادگی پورن طریقے سے منانے کا فیصلہ لیا گیا 36 گڑھ کے گھٹن کو 23 سال پورے ہو گئے خور طلب ہے کہ ایک طرف لوگ تندر کا مہا پر وچناؤ ہے تو دوسری اور راجے گھٹن کا بھی جشن ہے لیکن چناؤی سال میں راجے گھٹن کا جشن کچھ پھی کاس آ رہا کیونکہ راجے میں کوئی بڑا آیوجن سانسکرتک کارکرم بھی نہیں ہوا سبھی شاسکیہ دفتروں کو لائٹ لگا کر سجایا گیا تو وہیں پردیش کے 23 سال پورا ہونے پر پورو سیم رمن سنگھ سمیت کئی دگج نتاؤں نے بڑھائی دی سیم بھوپیش بھگھیل نے پردیش واسیوں کو 36 گڑھی بھاشا میں ٹویٹ کرتے ہوئے ایکس پر بڑھائی دی انہوں نے لکھا کہ پردیش واسیوں کو ستھاپنا دیوست کی گاڑا گاڑا بڑھائی کہ آج ہمار 36 گڑھ 23 بچھر کا یوہ 36 گڑھ نو اومنگ او جوش کے ساتھ ویکاس کے ردہ م آگو بڑھے بر تیار ہرے آپ سببک کا سہیوک سے ہمار پردیش خوب ترقی کریے آئیسنے کام نہ رہے بتا دیں کہ پرشاسن نے بھی شاسکے سنستاؤں اور دفتروں میں اوکاش گھوشت کیا ہے پیاز اب رولانے لگا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے ہیں جیب ڈھیلی ہو رہی ہے اور سبزیوں کا سواد پھیکا پڑھنے لگا ہے بتا دیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں 36 گڑھ کی منڈیوں میں پیاز میں تیزی سے اچھال آیا ہے راجدھانی ہو یا پھر بلاسپور درگ ہو یا پھر دوسرا کوئی شہر ہر جگہ پیاز کے قیمت آسمان چھو رہی ہے بازار میں پیاز ستر سے اسی روپے کلو کے پار جا چکا ہے اور آنے وال پندرہ بیس دنوں میں پیاز کے دام میں گراوٹ کی کوئی سمبھاونا نظر نہیں آتی جس کے چلتے عام آدمی کی سبزی اور تھالی سے پیاز غائب ہونے لگا ہے حالانکہ مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے کیندر سرکار ریائیتی در پر پچیس روپے کلو پیاز بیچ رہی ہے جہاں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے کسی کو پیاز مل رہا ہے تو کوئی کھالی ہاتھی لوٹ رہا ہے بیعاپاری بتاتے ہیں کہ کم پیاز آنے کی پیچھے کارن ہے دکشن بھارت کے راچ میں فصل ہوئی ہی نہیں جس کی وجہ سے آپ پورتی کم ہو چکی ہے آنے والے ایک مہینی تک ایسے ہی حالات بنے رہنے کی سمبھاونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ 20 سے 25 دنوں تک پیاز کے دام ایسے ہی بنے رہیں گے چناو کو دیکھتے ہوئے پولیس سترک ہے اور اس سترکتہ کی وجہ سے پولیس پردیش کے الگ الگ شہروں سے کیش اور ہتھیار برامت کر رہی ہے گوالیار اور بھنڈ میں کیش زبط کیا گیا ہے گوالیار میں باہن کی چیکنگ کے دوران پولیس نے 14 لاکھ روپے کیش پکڑا وہیں ایک عویقتی کو اس ماملے میں گرفتار بھی کیا بھنڈ میں کار اور بولیرو سے 3 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم زبط کی گئی پوچھتاچ میں بہنچالک کیش کو لے کر کوئی دستاویز نہیں دکھا پائے چناوی سمیے میں برہانپور پولیس نے بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے ہتھیاروں کا زخیرہ پکڑا ہے اس دوران پولیس نے ایک درجن ہتھیار کے ساتھ عطر پردیش کے تسکر آنیل یادوبتو گرفتار کیا ہے آر اوپی تسکر خکنار تھانکشیتر کے پچوری سے ہتھیاروں کا زخیرہ لے کر جا رہا تھا جہاں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے آر اوپی تسکر کو دھر دبوچا بتائیں کہ آگامی 17 نومبر کو پردیش میں چناؤ ہے آچار سہیتہ لگنے کے بعد سے پولیس پوری طرح سے alert موڈ میں ہے لگاتار چیکنگ ابھیان چل رہا ہے اور اس دوران کہیں اوائد نشیلی دوائیاں تو کہیں سے کیش اور کہیں سے ہتھیار برامد ہو رہے ہیں کیا آپ نے کسی باغ کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر نہیں تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تصویریں اومریہ کے باندھوگاڑ ٹائگر رزارو کی ہیں ویسے باندھوگاڑ باغوں کے لیے وشو پرسد ہے اب وہاں سے آیا ویڈیو لوگوں کو رومانچیت کر رہا ہے جس میں باغ ایک بیل کا شکار کرتے ہوئے نظر آیا ہے باندھوگاڑ ٹائگر رزارو میں باغ باغ ہن اور شاوک کے ساتھ ون اور ون یا پرانی دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں لیکن اس بار دھمو گھر بفر پرکشتر میں پریچکوں کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملا باغ بیل کا شکار کر اسے جھاڑیوں کی طرف لے گیا پریچکوں نے اس کا ویڈیو بھی بنایا دراصل دھمو گھر بفر پرکشتر میں پریچک جنگل میں سفاری کر رہے تھے وہ باغ کے دیدار کے لیے جنگل کے راستوں میں ٹک ٹکی لگائے ہوئے تھے تب ہی اچانک باغ نے جنگل میں گھوم رہے بیل پر حملہ کر دیا اور بیل کو اپنے موہ میں دبا کر جھاڑیوں کی طرف کھینچ کر لے گیا پریچکوں نے اس رومانچت کر دینے والے ویڈیو کو اپنے موبائل میں قید کر لیا اور اسے وائرل کر دیا جبل پر میں ایک بار پھر سے تیندھوے نے دہشت پیدا کر دی ہے آج ایم پی ہائی کورٹ کے جج کے بانگلے میں تیندھوہ دیکھا گیا اب اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو کسی سنتری نے بنایا ہے جس علاقے میں تیندھوہ دیکھا گیا وہاں چار ججوں کے بانگلے ہیں ان میں سے ایک جج کے بانگلے میں تیندھوہ گھس گیا ان بانگلوں کے بار کھماریا کا جنگل شروع ہو جاتا ہے جو لگ بھگ پانچ سے چھے کلومیٹر کا ہے یہاں بیچ میں فیکٹری کی دیوار ہے باقی لگ بھگ پانچ کلومیٹر کھنا جنگل ہے اس جنگل میں تیندھوے کی تعداد لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے اب جج کے بانگلے کے بھیتر تیندھوے کی آمد کو لے کر ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں ایک ویسک تیندھوہ ساف نظر آ رہا ہے جس کی لمبائی لگ بھگ چار فیٹ ہے اور یہ دو فیٹ اونچا ہے تیندھوہ لگ بھگ ایک منٹ تک برابندے میں کھڑا رہا بھیتر بیٹھے کسی شخص نے موبائل سے یہ ویڈیو بنایا ہے ان بانگلوں کی سرکشہ ویوستات جنبل پور پولیس کرتی ہیں پولیس کا ماننا ہے اس علاقے میں تیندھوے آتے جاتے رہتے ہیں غنی مت رہی کہ تیندھوے نے کسی پر حملہ نہیں کیا جانور پالنے کے شوقین لوگ اپنے گھر میں کتے بلیاں کھرگوش ایسے کئی جانوروں کو پالتے ہیں ان کے ساتھ کھلتے نظر آتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی مگر کے ساتھ کسی کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے اگر نہیں تو یہ یوپی کے اٹاوہ کا ویڈیو ہے یہاں کی لوگوں کو مگرمچ سے ڈر نہیں لگتا یہ اتنی خطرناک مگرمچ کے ساتھ کھلونے کی طرح کھل رہے ہیں گرامی درلب پرجاتی کے مگرمچ کو مویشی کی طرح رسی سے باندھے ہوئے ہیں اس مگرمچ کو رسی سے باندھ کر جانوروں کی طرح دوڑایا گیا جسے دیکھنے کے لیے بچوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کی مہلائیں بھی اکچھی ہو گئے گاؤں والے خطرناک سمجھے جانے والے مگر سے ایسے کھیل رہی ہیں جیسے بچوں سے کھیلا جاتا ہو بتایا جا رہا ہے کہ مگرمچ بلرہی علاقے کے نقلہ رام سندر گاؤں میں نہر کے ذریعے آ پہنچا جس سے پورے گاؤں میں ہڑکم پمچ گیا پہلی بار مگرمچ کے گاؤں میں آنے کی وجہ سے گاؤں والے سختی میں آتے ہیں پہلے تو گاؤں والوں نے خود کوشش کر کے اس کو پکڑنا چاہا لیکن خامیاب نہ ہونے کی دشاہ میں ون عملے کو بلوایا گیا اس مگرمچ کو فلحال چمبل ندی میں چھوڑ دیا گیا ہے پہنچالے زمین کھسکنا کیسے کہتے ہیں یہ کسان کو تب سمجھ آئی جب اچانک سے اس کے سامنے کنگ کوبرا پرکٹ ہو گیا وہ بھی 12 فیٹ لمبا جسے دیکھ کر اچھے اچھوں کے حق کے بکے چھوٹ جائیں یہ تصویریں کوربا کے چھوئی ڈھوڑا گاؤں کی ہیں جہاں کنگ کوبرا کے ملنے سے سنسنی فیل گئی بتایا جا رہا ہے کہ کنگ کوبرا 12 فیٹ لمبا تھا کسان جب اپنے کھیت کی طرف جا رہا تھا تب ہی ایک وشال کا کنگ کوبرا نظر آیا در کر وہ اُلٹے پاؤں گھر کی اور بھاگا جیو ویدھتا سے بھرے زلے کے جنگل میں آئے دن درلپ پرجاتی کے جیو دیکھنے کو ملتے ہیں پسر کھیت ون پرکشیت اور درلپ کنگ کوبرا کے رہواز کے لیے جانا جاتا ہے کم لمبائی کے ساپ آئے دن یہاں دیکھے جا سکتے ہیں لیکن 12 فیٹ کے کنگ کوبرا کا دکھائی دینا کسی رومانس سے کم نہیں تھا بہرحال کنڈلی مارکار فن پھیلائے ساپ کو دیکھ کر کسان کے ہاتھ باوم پھول گئے اس کے بعد گرامینو نے سرپ مطر کو چنا دی موقع پر پہنچی ریسکیو ٹیم نے ساپ کو ریسکیو کیا اور پھر گھنے جنگلوں میں چھوڑ دیا بھنڈ میں آئے کر ویبھاک کی ٹیم نے ایک گلہ ویاباری کے گھر اور آفیس میں چھاپ ایماری کی حالانکہ چھاپ ایماری کے دوران ویاباری اپنے گھر اور دفتر میں نہیں ملا جس کے بعد ٹیم نے ان کے پریجنوں سے پنچنامہ بنوا کر آفیس کا تعلہ تڑوا کر موقع سے آوشک دستاویزوں کو قبضے میں لے کر جانچ پڑتال شروع کر دی ہے آئیکر ویبھاک کی ٹیم کئی گاڑیوں میں سوار ہو کر آئی تھی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ستانی پولس کو بھی سوچنا دی اس کے بعد اپنی جانچ شروع کی حالانکہ دیر شام تک آئیکر ویبھاک کی ٹیم کی کارروائی جاری رہی لیکن کارروائی میں کیا کچھ نکل کر سامنے آیا جس کی کوئی بھی آدھکارک پشتی نہیں کی گئی ہے رائپور میں لیڈی ڈان کی دہشت مہیلہ کی بیرہمی سے پٹ آئی رائپور میں ایک بار پھر لیڈی ڈان کا آتنک دیکھنے کو ملا ایک بار پھر وہ سڑک پر مار پیٹ کرتے ہوئے نظر آئی لیڈی ڈان ایک پرشت کے ساتھ مار پیٹ کرتی دیکھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرکٹ کے سٹے اور بیاز دینے کا کام کرتی ہے رکم مصولنے کے لیے لوگوں سے سرے راہ مار پیٹ کرتی ہے اس کا ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ویکتی کی پٹائی کی جا رہی ہے یہی نہیں وہ لگاتار لوگوں کو مار پیٹ کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتی رہی اب پولس نے اس کے خلاف کاروائی کی ہے اور لیڈی ڈان کے خلاف اف آئی آر درج کر لی گئی ہے مورینہ کی ساڑک پار اس سمیں افرات افریقہ ماحول بن گیا جب ایک تیز رفتار ٹریلر نے ڈمپر کو ٹکر مار دی ٹریلر کی رفتار اتنی زیادہ تیز تھی کہ اس کی چپیٹ میں ایک ساتھ چھے لوگ آ گئے ٹکر کے بعد دونوں گاڑیاں پاس کی دکان میں جا گھوسیں دکان سے لے کر گاڑیوں تک کو نقصان ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھٹا سرائی چھولا پر تھانا کے سامنے ہوئی جہاں دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کروائے گیا ہے اس میں دو کی حالت گمبھیر ہے پرات میں گلاج کے بعد انہیں گوالیا ریفر کر دیا گیا یہ گھٹنا نیشنل ہائیوے چوالیز کی ہے ہاتھ سے کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے ماملہ درج کر پڑھتان شروع کر دی ہے